برتن لائے گیا کچھ قطرات پانی موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور پہ پانی لگایا اور وہ قطرات اس پیالے میں ڈال دی اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا اور فرمایا بلاؤ صحابہ کو وضو بھی کر لیں اور پانی پی بھی لیں اور صحابہ کہتے فجعلتو اندرو الی المائی ینبع من بین اصابعی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھا میں دیکھ رہا تھا کہ انگلیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمیں جاری کر دی سب نے پانی پیا وضو بھی کیا راوی پوچھتے ہیں لوگ کتنے تھے قول الزہر سلاسی مئہ تین سو کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے سب نے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا اور پانی ختم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات آپ کے پاس ایک شخص آیا کہتا ہے مجھے کھانا چاہیے فَعْطَعْمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ آپ نے ایک ہاتھ نکالا اور جو کی مٹھی بری اور اس کو دے لیا عبدیہ کس نے تھا اللہ کی محبوب نے اس نے جا کے اس کو رکھا صحیح مسلم کی روایت ہے فَمَا سَعْلَ الرَّجْلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَمْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا ایک مٹھی جو وہ بھی کھاتا رہا بیوی بھی کھاتی رہی مہمان بھی آتے رہے ختم نہیں ہو رہا ایک دن سوچتا ہے اس کو میں ذرا وزن تو کر کے دیکھوں جب وزن کیا ختم ہو گیا اللہ کی رسول آپ سے جو لے کے گیا تھا ختم ہو گئے کہا کیسے کہا بس وزن کرنے کی خاش ہوئی وزن کیا تو ختم ہو گئے فرمایا اگر تم اس کا وزن نہ کرتے تو اللہ کی رحمت اتنی تھی جب تک تو زندہ رہتا وہ ختم نہ ہوتے ام مالک کیانت تہدین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عکت لہا سمنن ام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹے سے برتن میں مکھن بطور توفہ بھیجوایا کرتی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکھن لے لیا اور دعا دے دی وہ برتن جب واپس آیا اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو ام مالک فوراً اس برتن کی طرف جاتی صحیح مسلم کے روایت ہے اور اس میں انکھی موجود ہوتا خود بھی کھاتی بچوں کو بھی کھلاتی ایک دن اچھی طرح اس کو صاف کر کے دیکھا کہ چلو آج اس کے صفائی کر دیتی ہوں ختم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو یہ ہوا کہیں تم نے اس کو نچوڑ تو نہیں دیا کہیں تم نے اس کو نچوڑ تو نہیں دیا کہیں نعم اگر تم اس کے ساتھ یہ نہ کرتی اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتی تو جب تک تو زندہ رہتی یہ مکھن یقین ختم نہ ہوتا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب خندق کا موقع تھا بھوک اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندے ہوئے تھے میرے گھر میں کچھ کھانا تھا فسارتو فی اذنی میں قریب گیا اور میں نے جا کے آپ کے کان مبارک میں کہا کہ آج کھانا آپ میرے گھر کھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ کھانے کی دعوت جابر دے رہے ہیں فرمائے یا اہل خندق ان جابر قد صنع لکم سعر فہی اہلن تمہارے بھائی نے آج دعوت کیا جاؤ اور کھانا دو لوگوں کا تھا اور آنے والے کتنے لوگ تھے راوی کی روایت کے مطابق ہزار لوگ گھر آئے آپ نے فرمایا آٹے کو ڈھام دو ایک روٹیاں پکانے والی اور بلاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کا تکھانا ہے میری بیوی پکا لیتی ایک روٹیاں لگانے والی اور بنانے والی اور بلاؤ ایک اور روٹیاں بنانے والی بلاؤ بلایا کہا بسم اللہ پڑھ کے کھانا پکانا شروع کرو سب صحابہ نے کھانا کھا لیا لیکن آٹا ختم نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر موجزات کا تذکرہ کیا جائے تو راتیں بیٹ جائیں یہ ختم نہیں ہو سکتا موسیقا 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 موسیقی